اب تمہارے شک کی کیا پوزیشن ہے عمران نے مسکراتے ہوئے سفدر سے پوچھا ظاہر ہے اب وہ دور ہو گیا ہے سفدر نے ہستر ہوئے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا عمران صاحب لیبارٹری کی تیاری کیلئے لیبارٹری کی تباہی کی تیاری کیلئے یہ حسوسی اسلحہ جو ہمارے بیگوں میں ہیں ساتھ لے جانا پڑے گا اور اسے دیکھ کر لبانو چونک پڑے گا کیپٹن شیل نے کہا اور عمران چونک پڑا اوہ ہاں یہ بات واقعی قابلے گور ہے لیکن لالا گروپ کے پاس ساتھ وغیرہ بھی تو ہونے چاہیے اور بتا یہ ویک ذرا تبدیل کرنے پڑیں گے جہاں ریڈ ہاؤس کے سٹور سے لازمان مل جائیں گے آؤ اب چلنے کی تیاری کریں اور ہاں یہ بتا دوں کہ لبانو سیاہ کا خطرناک سرین سیکرٹ ایجنٹ ہے اس لیے ہمیں ہر صورت میں چوکرنا رہنا ہوگا عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تم نے مجھے گانے والی تو بنا دیا لیکن گانا تو مجھے نہیں آتا لالا نے جو اب تک ہاموش بیٹھی ہوئی تھی کرسی سے اٹھتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں کہا تو عمران مسکرا دیا گانا اور رونا کیسے نہیں آتا لالا آدمی ساری عمر یہی دو کام تو کرتا رہتا ہے یا دوسروں کی قصیدیں گاتا ہے یا اپنی محرومیوں پر روتا ہے تم بے فکر رہو تمہیں نہ گانا پڑے گا اور نہ رونا بلکہ گانا اور رونا دونوں البتہ سننا ضرور پڑے گا عمران نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا اور تیزی سے دروازی کی طرف بڑھ گیا لالا بھی مسکرا دی ریڈ ہاؤس کے سٹور سے انہیں اپنے مطلب کے بیگ مل گئے اور پھر انہوں نے اپنا حسوسی اسلحہ ان بیگوں میں بند کیا اور وہ سب اسی ہیلیکاپٹر پر سوار ہو گئے جس کے ذریعے وہ کندور سے یہاں پہنچے تھے اور ریڈ ہاؤسی کھلے سہن میں ابھی تک کھڑا تھا ہیلیکاپٹر کی پائلٹ سیٹ پر عمران ہوتا جبکہ سائٹ سیٹ پر سفزر میجر کاف کے روپے اور اپی سیٹوں پر لالا اور دوسرے ساتھی مقامی میک اپ میں تھے بیگ ان کے سامنے رکھے ہوئے تھے ہیلیکاپٹر فیضا میں بلند ہوا اور پھر تیزی سے اس طرف کو بڑھنے لگا یہ در میجر آنوف نے لیبارٹری کا محلے وقوب بتایا تھا جس آسانی اور سہولت سے ہم کندور سے گالی پہنچے ہیں اور اب جس آسانی اور سہولت سے ہم لیبارٹری کی طرف جا رہے ہیں اس لحاظ سے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں موجود ہر شخص مکمل احمق ہو سفدر نے کہا تو عمران ہس پڑا جو مکمل نہیں ہو سکے وہ مکمل ہوتے جا رہے ہیں عمران نے کہا اور اس بار اور اس بار سفدر کے ساتھ ساتھ کیپٹن شیل اور صدیقی بھی ساتھ ہس پڑے البتہ تنمیر ہموش بیٹھا ہوا تھا اس کی عادت تھی کہ جب ماحول اس کی فطرت کے مطابق نہ ہو تو وہ بولتا نہیں ہے اور جب ماحول اس کے ساتھ ہو اس کی فطرت کا ہو جب حضرت مشین گنے چل رہی ہو بموں کے دھماکے ہو رہے ہو انسان مر رہے ہو یا مارے جا رہے ہو اور ظاہر ہے پاکشنہ سے لے کر اب تک لیبارٹری کی طرف پرواز تک کہیں بھی تنمیر کی فطرت کے مطابق ماحول نہ بن سکا تھا اس نے سوائے کبھی کبھار نرازگی کا اظہار کرنے کے علاوہ وہ منسلسل ہموشی رہا تھا ہیلیکاپٹر نے ابھی گاری سے نکل کر تھوڑی ہی فاصلہ تیہ کیا تھا کہ اس میں نسٹ ٹرانس میٹر جاگ اٹھا عمران نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو جبارٹری ہیڈکوارٹر انچارج سیاف سٹیکنگ اوور بولنے والے کا احجہ ہاسا چرہانہ تھا ییس میجر آنوف اٹیننگ کی اوور عمران نے میجر آنوف کے لہجے میں جواب دی اور میجر آنوف آپ ہیں اور آپ کے ساتھ کون کون ہے ہیلیکاپٹر میں اوور دوسری طرف سے سیاف نے جواب دیتے ہوئے کہا میرے ساتھ لانسو کے انچار میجر کاف اور گانے بجانے والا ایک گروپ ہے جس میں ایک مقامی عورت اور تین مقامی مد شامل ہیں اور جسی فرمائش حد لبانو نے کی ہے اوور عمران نے جواب دیا ہاں بوس نے مجھے اس بارے میں بتا دیا تھا ٹھیک ہے اب اتمنان سے بڑھتے آئیں چیکنگ ائر سرکٹ بند کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی رکاوٹ نہ ہو اوور اینڈال دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے سر ہیلاتے ہوئے ٹرانسویٹ اداف کر دیا بڑے سخت انتظامات ہیں چیکنگ کے یہ چیکنگ ائر سرکٹ نہیں بات نہیں ہے سفتر نے محرد برے لہجے میں کہا جس قدر زیادہ سخت انتظامات کیے جائیں لیکن تم نے دیکھا کہ راستے میں ہمیں ایک جگہ بھی چیک نہ کیا گیا اس لیے کہ یہ ہیلیکاپٹر ان کے بوس کا ہے حالانکہ چیکنگ کا مقصد ہی تب پورا ہوتا ہے کہ جب آنکھ سپاہی سے لے کر انچارج تک سب کی چیکنگ کی جائے اور یہی ہماکت اب یہاں بھی ہو رہی ہے اگر یہ ائر سرکٹ نہ ہٹایا جاتا اور ہمیں اس کی باقاعدہ اطلاع نہ دی جاتی تو لازمان انہیں ہی فائدہ ہوتا لیکن ایسی نظاموں میں ہمیشہ یہی کمزوری موجود ہوتی ہے کہ بڑے افسروں کو ہر قسم کی شکوش شعبے سے بالا تر سمجھا جاتا ہے اور بڑے افسر بھی اپنی ذات کی چیکنگ کو توہین سمجھتے ہیں اور ہمیشہ محالفی سے کمزوری سے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں عمران نے کہا اور سفدر کے ساتھ ساتھ باقی ساتھوں نے بھی سر ہلا دیئے اگر تم اس ہیلیکاپٹر میں نہ ہوتے عمران تو حقیقت یہی ہے کہ تم کسی طرح گاری میں داہل نہ ہو سکتے ان لوگوں نے ایک ایک پتھر کی چیکنگ کا انتظام کیا ہوا ہے پیچھے بیٹھی ہوئی لالا نے کہا پتھروں کی چیکنگ ضروری ہوتی ہے کیونکہ محبت کے چشمیں پتھروں سے ہی پھوٹتے ہیں اب تمہوں دیکھ لو تنویر جس طرح پتھر کی طرح ساکیت اور سامیت اور ہاموش بیٹھا ہوا ہے مگر اب میں کیا کہوں تم بارحال زیادہ سمجھدار بھی ہو اور اس کے ساتھ بھی بیٹھی ہوئی ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور لالا چھوکے چونکر ساتھ بیٹھے ہوئے تنویر کو دیکھنے لگی بقواس کرنے کا کوئی موقع چھوڑ بھی دیا کرو تنویر نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا چلو چھوڑ دیا اب لالا جانے اور تم میں درمیان میں نہ بولوں گا عمران نے جواب دیا اور اس بار تنویر کے لبو پر بھی مسکراہت اُبھر آئی سنو مجھے یہ محبت محبت کی باتیں پسند نہیں ہیں آئندہ تم نے ایسی کوئی بات دبان سے نہیں نکال نہیں سمجھے اس بار لالا نے انتہائی اس لئے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر ورہمی کی آثار اُبھر آئے تھے کمال ہے مجھے تو تم کہہ رہی تھی کہ تنویر میرا بھائی ہے اور اب عمران بھلا ہموش رہنے والا کم تھا ہاں میں سب کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں مگر تم تو غلط بات کر رہے تھے لالا نے چوکتے ہوئے کہا تو کیا بہن بھائیوں کے درمیان محبت نہیں ہوتی میں بھی تو اس محبت کی بات کر رہا تھا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تنویر نے تو ہونٹ بینچ کر موہ دوسری طرف کر لیا جبکہ لالا اس بار کھل کھلا کر ہس پڑی عمران صاحب وہ امارتیں دیکھی اپنے سفدہ نے یگلہ چون کر سامنے ایک بہاڑی پر بنی ہوئی چھوٹی امارتوں کی طرف سچارہ کرتے ہوئے کہا ہاں یہی لوبانو کا ہیڈکوارٹر ہے عمران میر سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ہلیکاپٹر کی بلندی کام کرنے شروع کر دی آہستہ آہستہ امارتیں واضح ہوتی گئیں اور پھر ایک بڑی امارت کے سامنے کھڑے ہوئے چار افراد بھی نظر آنے لگ گئے ان میں ایک لمبا ترنگا اور چوڑے جسم والا نوجوان تھا جس کے جسم پر سوٹ تھا جبکہ تین اس کے اقب میں موجود تھے ان کے جسم پر باقار تھا فوجی یونیفارم تھا یہ آگے والا لوبانو ہے کوئی ایسی بات کسی کے مو سے نہ نکلے جس سے اسے شک پڑ جائے اور لالا تم نے بھی اپنا رول لیبانہ ہے اس میں لاکھ مجاہدین کا مفاد ہے عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا مجاہدین کے مفاد کے لئے تو میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں عمران تم فکر نہ کرو لالا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور عمران نے سر ہلا دیا چند لمحوں بعد اس نے ہیلیکاپٹر ان افراد کے سامنے موجود ایک مستے چٹان پر اتار دیا اور پھر اچھل کر وہ نیچے اتر آیا دوسری طرف سے سفدر بھی نیچے آ گیا آہر میں تمیر کیپٹن شیر صدیقی اور لالا اترے ان تینوں نے وہ محسوس بیگ اٹھا رکھے تھے لالا کے چہرے پر بڑی بیباب سی مسکراہر تھی ہلو میجر آنو فوش آمدین لمبے ترنگے لوبانو نے تیزی سے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا شکریہ لوبانو یہ ہیں لاسو کے انچارج میجر کاف اور میجر کاف یہ ہیں لیبارٹر سیکیورٹی انچارج جناب لوبانو عمران نے بقاعدہ سفدر اور لوبانو کا تعرف کراتے ہوئے کہا اور لوبانو نے بڑے حلوظ بھرے انداز میں سفدر سے مسافحہ کیا میں میجر کاف کو اپنے اڈے پر شامدید کہتا ہوں لوبانو نے کہا اور سفدر نے بھی جواب میں رسمی فکریں دہرائے اور لوبانو یہ ہے لالا تم شیری کو بھی بھول جاؤ گے اور یہ اس کے گروپ کے ساتھی ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لالا اور دوسرے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا ان سب نے سب نے احتراماً سر ہلا دئیے واہ بڑی خوبصورت چیز دھون لائے ہو میجر کاف بلکل فریش پہلے تم نے اسے کہاں چھپا رکھا تھا لوبانو نے غور سے لالا کو دیکھتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں میں حوث کی چمہ کو بھرائی تھی یہ کندور میں رہتی ہے وہاں کے سردار قدس ہان نے جب مجھے سنوایا تو میں انہیں گاری لے آیا تاکہ ذرا جی بھر کر سنا اور سنوایا جائے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا شکریہ میچرانوف تم واقعی میرے لئے خوبصورت تحفہ لے آئے ہو لوبانو نے کہا میں بھی آپ کو حوش کر دوں گی جناب لالا نے بڑے لائٹ بھرے لہجے میں کہا دیکھو بارحال آئیے لوبانو نے کہا اور واپس موڑ گیا عمران صفدر اس کے ساتھ جبکہ باقی افراد ان کے اقب میں چل پڑے مشین گنوں سے مسلح افراد سب سے آخر میں تھے عمران امارت کے صدر صاحب سے دروازے سے گزر کر وہ ایک طویل رہداری کراس تر کے ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے عمران نے دیکھا کہ اس کمرے کو باقاعدہ کسی عالم کی آرہ قسم کے ڈرائنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا انتہائی قیمتی فرنیچر کے ساتھ ساتھ لکڑی کے انتہائی خوبصورت بیل بوٹے بنا کر چھت میں لگائے گئے جس سے چھت انتہائی خوبصورت نظر آ رہی تھی تشریف رکھے پہلے کچھ پینے پلانے کا کام ہو جائے لوبانو نے مسکرات دے ہوئے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا اور پھر عمران اس کے ساتھوں کے بیٹھنے کے بعد وہ اکیلہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اس کے مسلح اور باوردی ساتھی کمے سے باہر ہی رک گئے تھے میرے کاف جس لیبارٹری کی فائدت کے لیے آپ کو خرات سے گاری آنا پڑا ہے آپ اس وقت اس لیبارٹری کے قریب بھی موجود ہیں آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے لوبانو نے مسکراتے ہوئے سفدر سے محاطب ہو کر کہا آپ سے ملنے سے پہلے تو شاید میرے محسوسات کچھ اور تھے لیکن اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں ہاں مہاں گاری آ گیا اصل میں لاسوں کے چیف کرنا نہ روک کر اسرار تھا کہ جب تک ان دشمن ایجنٹوں کا ہاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک مجھے گاری میں رہنا چاہیے سفدر نے اس بار انتہائی سنجدہ لہجے میں کہا میں نے تو میجر کاف کو آتے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ یہاں تفریق کریں یہاں کسی دشمن ایجنٹ کا سایا بھی نہیں پہنٹ سکتا عمران نے سفدر کی بات ہتم ہوتے ہی یہ بات کرتے ہوئے کہا ہاں واقعی لیکن یہ دشمن ایجنٹ ہے کون کہاں سے آئے اور کیسے اچانک ایز امیر کی پہاڑیوں پر پہنچ گئے لوبانو نے بڑے صندیرہ رہجے میں کہا ہمیں تو خود معلوم نہیں کرنل ناروک کو کہیں سے حفیہ اطلاع ملی کہ دشمن ایجنٹ مقامی آدمیوں کے میک اپ میں ایز امیر کی پہاڑیوں پر موجود ہیں اور بس حالانکہ ہم نے ایز امیر کی پہاڑیوں اچھی طرح چیک بھی کر لی لیکن پھر بھی کرنل ناروک نے مجھے یہاں بھیج دیا بارہل جہاں آنے کا ایک فائدہ تو ہوا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی ہے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اس علمیے دو فوجی اندر داہر ہوئے ان کے ہاتھوں میں ٹری تھے ان پر سروح رنگ کے مشتوبات سے گلاس رکھے ہوئے تھے ان میں سے ایک امران اور سفدر کی طرف جبکہ دوسرا لوبانو کی طرف بڑھا پہلے میجر آنوف اور ان کے ساتھوں کو دو میں آہر میں لوں گا لوبانو نے کہا اور فوجی بڑے ٹری اٹھائے امران اور اس کے ساتھوں کی طرف بڑھ گیا جب سب نے گلاس اٹھا لیے تو آہر میں لوبانو نے گلاس لیا اور پھر وہ سب مشروب کی چسکیاں لینے لگے مشروب ہاسا ہوش ذائقہ تھا چونکہ لوبانو نے سب سے آہر میں گلاس لیا اس لئے امران جو ہر معامل میں انتہائی محتاط رہنے کا عادی تھا ذہنی طور پر مطمئن ہو گیا تھا کیا آپ مجھے لیوارٹری کی سیر کرا سکتے ہیں مجھے ایسی لیوارٹرییاں دیکھنے کا بے حد شوک ہے مشروب کی چسکیاں لیتے ہوئے سفدر نے کہا اس اوری میجر کاف لیوارٹری مکمل دور پر سیلڈ ہے نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ کوئی باہر آ سکتا ہے لوبانو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کسی قسم کا کوئی رابطہ لیوارٹری سے نہیں سفدر نے چونکر بوچھا بس پیشل ٹرانسمیٹر میں ڈاکٹر ڈش میں سے جو لیوارٹری کا انچارج بھی ہے اور سوفناک اور جدیدین ہتھیار کے حال اگبین دہائی ضرورت کے وقت رابطہ ہو سکتا ہے لوبانو نے جواب دیا اور سفدر نے سر ہیلا دیا خالی ٹرے اٹھائے فوجی ایک طرف مدبارہ انداز میں گھرے تھے جب سب نے مشروب پی لیا تو وہ گلاس لے کر کمرے سے باہر چلے گئے یہاں آپ کے ساتھ کتنے آدمی ہیں سفدر بڑے طریقے سے معلومات حاصل کرنے میں مصوف تھا کیونکہ راستے میں عمران نے سفدر کو مکمل کی دیاد دے دی تھی کیونکہ میڈر کاف پہلی بار جہاں آیا تھا اس لیے وہ تو ایسی سوالات کرنا سکتا تھا کچھ زیادہ نہیں لیکن دشمن ایجنٹوں کے ہاتھ میں کے لیے بارحال کافی ہیں لوبانو نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے سر کندوں کے جرح اٹھے ہوئے چھوٹے اٹھے بالوں پر اس طرح ہاتھ دیرا جیسے انہیں ہاتھ کی مدد سے بٹھانے کی کوشش کر رہا ہو اور اس کے ساتھ ہی عمران اور اس کے ساتھ یہ بچھا سے تیز سر رہ رنگی شماوں کا جیسے جال سا گرہ ایک لمحے کے لیے عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ تیز سر رہ رنگ کے کسی گہرے سمندر میں موجود ہو مگر دوسرے لمحے اس کے ذہن پر چھا جانے ملی سرحی یقلہ تاریکی میں تبدیل ہوتی گئی اور پھر یہ تاریکی آہستہ آہستہ حدوہ چھٹنے لگ گئی اس کے ساتھ ہی عمران کو آنکھوں کے سامنے موجود تاریک ماحول میں سائے سے نظر آنے لگ گئے اسے یوں محسوس ہو رہا جیسے اس کی بنائی اچانک چلی گئی ہو اور اب حدوہ مگر آئیسہ آئیسہ بحال ہوتی جا رہی ہو چن لمحباز سارا ماحول صاف ہو گیا لیکن اس کے ساتھ عمران کے ہون بوری طرح بینچ گئے کیونکہ اب وہ اس کمرے میں نہ تھے جس میں انہیں پہلے بٹھایا گیا تھا بلکہ اب وہ ایک اور کمرے میں تھے اور اس کا رسم لوہے کی کرسی پر فولادی راڑ سے جکڑا ہوا تھا اس نے گردن کھما کر دیکھا تو ایک بر پھر چونگ پڑا کیونکہ اس کے ساتھ ہی وہ اس طرح کی کرسیوں پر جکڑے ہوئے بیٹھے تھے لیکن ان کی گردنیں ڈھلکے ہوئی تھی اور ایک آدمی تنویر پر جھکا ہوا اس کے بعد ہم انجیکشن لگانے میں مصروف تھا امران کے ساتھ سفدر تھا اور سفدر کے بعد تنویر اس کے بعد دوسرے ساتھی تھے مگر لالا وہاں موجود ناچھو سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ سفدر اور دوسرے ساتھیوں کے چہروں سے میک اپ صاف ہو چکا تھا وہ سب اپنے اپنے اصل چہروں میں تھے اور برطان کی جسم پر لباس رہی تھے اس کا مطلب تھا کہ امران بھی اصل چہرے میں ہوگا اسی لمحے سفدر کے جسم میں بھی ہرکت پیدا ہونے لگی اور پھر اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئی اور وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا انجیکشن لگانے والا اس دوران سب سے آئی ہمار میں بیٹھے ہوئے کیپٹر شیل تک پہنچ چکا تھا یہ سب کیا ہے یہ اگلہ سفدر کی آواز سنائے جو امران بھی احطیار مسکرا دیا کیونکہ سفدر نے اس حالت میں بھی میجر کاف والے لہجے میں ہی بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ ہم مکمل احمق بنتے جا رہے ہیں چنانچہ یہ ہماکت کی تکمیل کا کورس ہے امران نے مسکرا دے ہوئے جواب دیا لیکن اس بار وہ اصل لہجے میں ہی بولا تھا کیونکہ اگر اس کے چہرے سے میک اپ صاف ہو چکا تھا تو پھر ظاہر ہے اب اپنے آپ کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہ تھا لوبانو اسے شکل سے جانتا تھا انجیکشن لگانے والا کیپٹن شیل کے بعدوں میں انجیکشن لگا کر تیزی سے سامنے دیوار میں موجود دلوازے کی طرف مڑ گیا جناب ڈاکٹر صاحب ایک منٹ امران نے جکلہ تسے محاطب کرتے ہوئے کہا اور وہ تیزی سے امران کی طرف مڑا کیا آپ ازراح کرم بتا سکیں گے یا کہ آپ کی مریضہ کہا ہے کہیں دنانا وارڈ الائدہ تو نہیں بنایا ہوا آپ نے امران نے مسکرا دے ہوئے کہا مریضہ کیا مطلب اس آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میرا مطلب ہے جو محترمہ ہمارے ساتھ تھی امران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اسے الائدہ کمرے میں رکھا گیا ہے اس نجوان نے سرد لہجے میں جواب دیا اور تیزی سے مڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اس کے واہر جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا اب تر نیر اور باقی ساتھی بھی ہوش میں آ گئے تھے اور وہ سب حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے آہر یہ سب کیسے ہوا سفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا لیکن اس سے پہلے کہ امران اس کی بات کا جواب دیتا دروازہ کھلا اور لوبانو مسکراتا ہوا اندر داہل ہوا ہیلو کیا حال ہے جناب علی امران صاحب ان میں امران پاکشا سیکرٹ سرویس لوبانو نے بڑے تنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ اس نے دیواز کے ساتھ موجود ایک کرسی اٹھائی اور اسے امران اور اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر رکھ کر اتمران سے اس پر بیٹھ گیا تمہاری آلہ ذرفی اور خوشادہ دلی پر دل سے بے احتیار دعائیں نکل رہی ہیں کہ کم از کم تم نے کسی گھٹیا گھٹیا دشمن کی طرح زہریلہ مشروب تو نہیں پلایا امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ارے نہیں تم معزز لوگوں سے تمہاری موت بھی معززانہ انداز میں ہونی چاہیے ویسی میں تم لوگوں کی کارکردگی کی وعد دیتا ہوں کہ تم پاکشا سے چلے اور ہرات ہوتے ہوئے از امیر پہنچے از امیر سے کندور اور وہاں سے گاری ہوتے ہوئے جہاں لیوارٹری تک پہنچ گئے اور تمہیں روپنے کے لیے کیے گئے ساری انتظامات دھری کے دھری رہ گئے اگر مجھے کندور سے یہ اطلاع نہ مل جاتے کہ تم نے وہاں میجر آنوف و میجر کاف کو مار کر ان کا میک اپ کر لیا ہے تو شاید تو شاید اتنی آسانی سے میں بھی تمہیں ٹریٹس نہ کر سکتا لوبانو نے بڑے دوستانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا کندور سے تمہیں کیسے اطلاع مل گئے امران نے ایران ہو کر پوچھا اور لوبانو بے اتیار کہہ کہاں مارکل ہس پڑا جہاں میں نے ڈیبل سسٹم رکھا ہوا ہے میجر آنوف کے ایجنٹوں کے ساتھ ساتھ میری ایجنٹ بھی ہر جگہ موجود ہیں جب مجھے روسیا سے اطلاع ملی کہ تم لوگ از امیر کی پہاڑیوں پر غائب ہو گئے ہو تو میں نے میجر آنوف سے بات کرنا شاہی مگر اس کے ہیڈکوارٹر انچارج نے بتایا کہ میجر آنوف اور میجر کاف دونوں اچانک ہیلیکاپٹر پر کندور بستی چلے گئے ہیں اور میں جاندہ تھا کہ از امیر پہاڑیوں سے اگر تم لوگ کسی پوری سرار طریقے سے اوپر آو گے بھی تو لازمان پہلے کندور ہی پہنچو گئے اس نے ان دونوں کے اس طرح اچانک کندور جانے پر میں چھونگ پڑا اور پھر میں نے وہاں اپنے ایجنٹ کو کال کیا تو اس نے بتایا کہ دونوں میجر وہاں کے تین مقام افراد کے ساتھ بسنوں کے ڈھونڈنے وہاں کسی کے وہاں کے کسی حکیم بابا کے پاس گئے ہیں میں نے اسے مکمل ریپورٹ دینے کے لیے کہا اور جب مجھے ریپورٹ ملی تو ساری صورتحال سامنے آگئی تم وہاں سے آ چکے تھے لیکن وہاں ان کے دھبے دے کر میرا ایجنٹ کچھ کھٹک گیا اور پھر اس بوڑے حکیم بابا نے اس کے تشدد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اس طرح ساری سیچیشن مکمل طور پر سامنے آگئی مجھے یہ اطلاع بھی دی گئی کہ تمہاری ساتھ ایک مقامی لڑکی بھی ہے اور تین آدمی مقامی میکپ میں ہیں میں نے سوچا کہ نہ جانے تم کی سنداز میں لیپورٹ پہنچو کیوں میں ہوتی ہے تمہیں جہاں بلالوں لڑکی کی وجہ سے مجھے شیری گروپ والی بات کا حیال آیا بیسے یہ گروپ اکثر یہاں آتا جاتا رہتا تھا اس لئے مجھے یقین تھا کہ تمہیں اس بارے میں کوئی شک بھی پڑے گا تو دور ہو جائے گا میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ ہی وہاں رہ جائیں چنانچہ تم نے دیکھا کہ تم سب اتمنان سے یہاں پہنچ گئی جہاں میں نے تمہارے استقبال کیلئے بہلے ہی تیاری کر رکھی تھی ویسے میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم لالا کی صورت میں میرے لئے ایک حسین تحفہ لے آئے یہ لڑکی واقعی بے ہتھوک صورت ہے مجھے پسند آئی ہے ریپارٹری والا مشن تو پرسوں مکمل ہو جائے گا اور شاید میں واپس چلا جاؤں اس لالا کو بارحال میں ساتھ لے جاؤں گا اپنی لونڈی بنا کر لوبانو بڑے مطمئن انداز میں باتیں کر رہا تھا بشرت یہ کہ پرسوں تمہاری زندگی میں آئی تو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا فکر نہ کرو علی عمران میری زندگی میں تو پرسوں ضرور آئے گی البتر شاید تمہاری زندگی میں رائے ویسے مجھے تم سے پرانا بدلہ بھی چکانا ہے لوبانو نے انتہائی تنزیہ انداز میں کہا ٹھیک ہے جب پرسوں آئے گی تو اس طرح فیصلہ بھی ہو جائے گا لیکن یہ تو بتاؤ کہ جہاں کیا یہ سارے انتظامات میرا مطلب ہے کہ چھت سے شواؤں کا گرنا اور یہ بحسوس انداز کی کوئسیں کیا یہ سب تم نے ہنگامی طور پر تیار گر کر آئی ہیں یا تم نے پہلے سے معلوم تھا کہ یہاں تمہارے دشمن آ سکتے ہیں عمران نے بڑے سندیدہ لیجے میں کہا ہونے کو تو کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے یہ سارے انتظامات میں نے پہلے سے کر رکھے تھے اور دیکھو کہ آہر یہ کام آ ہی گئے لوبانو نے مسکراتے ہوئے کہا اوکے واقعی اس بار تمہارا ستارہ عروض پر ہے لیکن اگر میں نے تم سے ایک دلواز کر دی تو عمران نے قدر مایوسانہ لیجے میں کہا مجھے علم ہے اس موقع پر تم کیا کہنا چاہوگے اور یہ بھی علم ہے کہ تم ایسا کہہ کر کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو میں سیکرٹ ایجنٹ ہوں میجر آنوف یا میجر کاف کی طرح عام فوجی نہیں ہوں مجھے معلوم ہے کہ تم دلواز کروگے کہ اب منہ تو ہے ہی کیوں نہ میں تمہیں لیبارٹی بھی دکھا دوں یا پھر یہ کہ کیوں نہ اس وقت تک تمہیں زندہ رکھا جائے جب تک مجاہدین کے مکمل صفایہ کا مشن مکمل نہیں ہو جاتا لیکن یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں میں احبت نہیں ہوں کہ تمہیں اتنا وقت دے دوں مجھے تمہاری صلاحیتوں کا واہو بھی علم ہے اگر تمہیں وقت مل گیا تو تم اس کیل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ نکالو گی لوبانو نے ہستے ہوئے کہا تو تمہارے ذہن میں یہ ہوف بھی موجود ہے مجھے یہ سن کر واقعی افسوس ہوا ہے کہ تم جیسا نامور سیکرٹ ایجنٹ اس طرح موفزدہ ہو میری درواز ان دونوں میں سے ایک بھی نہ تھی میں تو صرف اتنی درواز کرنا چاہتا تھا کہ کیا تم لالا سے میری بات کرا سکتے ہو تاکہ میں کم از کم از سے مازد کر سکوں گے ہماری وجہ سے وہ اتنی مشکل میں گرفتار ہوئی ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا سوری علی عمران مجھے معلوم ہے کہ تم انتہائی باقردار سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر مشہور ہو لیکن میں ایسا نہیں ہوں اس لئے لالا اب جس حال تک پہنچ چکی ہوگی اس حال میں شاید تم سے بات کرنا تو ایک طرف تمہاری طرف دیکھنا بھی گوارہ نہ کریں لوبانوں نے بڑے شیطانی انداز میں کہا کیا مطلب کس حال کی بات کر رہے ہو یکلہ تمران نے گھراتے ہوئے کہا اس کا چہرہ سرح پڑ گیا تھا ارے ارے اتنے غصے کی ضرورت نہیں ہے وہ خوبصورت عورت ہے اور میں خوبصورتی اور غزن کو ذرا اریاں دیکھنا پسند کرتا ہوں اس لئے میرے آدمیوں سے بلواز کرنے کے بعد میرے بیڈروم تک پہنچا چکے ہوں گے تاکہ میں بھی تمہارے حضمہ کرنے کے بعد بیڈروم میں جاؤں اور اتمنان سے اپنا جشنے فتح مناؤں لوبانوں کے لہجے میں شیطان یہ تپکنے لگی تھی میں تمہارا ہون بھی جاؤں گا اگر تم نے لالا کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا سمجھے گتے کے بچے اکلاح تنویر نے غصے سے پھٹ پرنے والے لہجے میں کہا اور لوبانوں چونگ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تم نے مجھے گالی دی ہے مجھے ٹھیک ہے میں اب تک تمہارا لحاظ کر رہا تھا لیکن اب لالا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا تمہاری سامنے ہی ہوگا یہاں تمہاری سامنوں کے تمہاری نظروں کے سامنے